سبو اپدیشک اس کا چارت ہے آئے اس کے نو اور دس وچن میں ہم دیکھیں گے وہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے ایک سے دو اچھے ہیں کیونکہ ان کے پریشرم کا فل اچھا ملتا ہے کیونکہ یدی ان میں سے ایک گرے تو دوسرا اس کو اٹھائے گا پرنتوہائے اس پر جو اکیلا گرے اور اس کا کوئی اٹھانے والا نہ ہو یہاں پہ پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے ایک سے دو اچھے ہیں کیونکہ ان کے پریشرم کا فل اچھا ملتا ہے اچھے ہیں سب بولو پھر بولو بائبل میں لکھا ہے بیٹر دین ون ٹو اس مور امپورٹنٹ ایک سے دو اچھے ہیں ایک سے دو اچھے ہیں ایک کی پاور لیمٹیٹ ہوتی ہے دو کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے ایک انسان کے ہاتھ صرف دو ہوتے ہیں دو کے چار ہو جاتے ہیں ایک کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے دو مل جائیں تو سوچ بڑی ہو جاتی ہے اس لیے وچن میں لکھا ہے ایک سے دو اچھے ہیں پرمیشور نے ایک نہیں دو بنایا پرمیشور نے اسی لیے دو کو بنایا تاکہ وہ اکٹھے رہیں ان کی محنت کا پریشرم اچھا رہے پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے جب ایک گرے گا تو دوسرا اس کو اٹھائے گا اور وہ ویقتی اچھا نہیں ہے جو اکیلا گرتا ہے کیونکہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے وچن میں لکھا ہے ایک سے دو اچھے ہیں پریوار پرمیشور نے اس لیے بنایا تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہوں پریوار خداوند نے اس لیے بنایا تاکہ ان کی محنت کا فل جو ہے وہ بڑا ہو اور آششت ہو آج کئی گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر ایک تا نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے ہیں بہن بھائی بچے سب الگ الگ رہتے ہیں پریوار میں ایک ساتھ بیٹھ کر پراتھنا نہیں ایک ساتھ چرچ نہیں آنا ہے ایک ساتھ مل کر پرمیشور کی سیوہ نہیں کرنا ہے لیکن بائبل کے اُلٹ ہم چلتے ہیں اس لیے ہماری بلیسنگ ضرور کی رہتی ہے بائبل کہتی ہے ایک سے دو اچھے ہیں مطلب ہمیں پرمیشور نے اس لیے بنایا کیونکہ ایک اچھا نہیں تھا اس نے دو کو اس لیے کھڑا کیا وہ دو اچھے ہیں جب آپ کے پریوار میں ایکتہ ہوگی میرے پریو میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کی نبے پرتیشت برکتیں اپنے آپ کھلنا شروع ہو جائے گی جب پتی پتنی کے بیچ میں یونٹی ہوگی جب بھائی بہنوں کے بیچ میں ماتا پتہ کے بیچ میں ایکتہ بن جائے گی تو سارے کام اپنے آپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آج کئی بار کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپوسٹل جی میرے پاس blessing نہیں برکت نہیں ہے میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں بھوسٹل جی salary سے کچھ بانتے ہی نہیں salary سے کچھ ہوتا ہی نہیں کچھ لوگ کے اتے ہیں میں پندرہ ہزار کماتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں بنتا ہے میں ایک لاکھ کماتا ہوں میں پچاس ہزار کماتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں بنتا ہے problem کہاں پہ کیوں کہ آپ اکیلے کمانے والے ہیں باقی کھانے والے ہیں پر آپ bible کے اُلڑ چل رہے ہیں بائیبل کہتی اگر آپ سب لوگ محنت ہی ہوں گے آپ ایک سے دو ہو جائیں گے تو آپ کی محنت کا پریشم بہت ہی اچھا ہونے والا ہے آپ کی محنت کی کمائی میں برکت آ جائے گی آشیشیں آ جائے گی بولو آمین اس لیے وہ کہتا ہے ایک سے دو اچھے ہیں آپ کی سیلری میں برکت آئے گی جب آپ ایک ہوں گے آپ کی کمائی میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے میرے جیون میں کیونکہ آتمک طریقے سے آتمک شیطروں میں پرمیشور انڈرگراؤنڈ لی آپ کی مدد کرنا شروع کرے گا کیونکہ بائیبل کہتی ایک سے دو اچھے ہیں یونٹی میں فائدہ ہے ایکتہ میں فائدہ ہے آج آپ پندرہ ہزار کماتے ہیں تو کتنا زور لگا لیں گے آپ اگر آپ کے پریوار کے پانچ میمبر ہے آپ بیس ہزار کماتے ہیں تو پانچ لوگ کمائیں گے تو آپ گنتی کر کے دیکھو کیلکولیشن کر کے دیکھو کتنے ہو جائیں گے بیس چالیس ساٹھ اسی نبے نبے ہزار پہ ہو جائیں گے ایک ویقتی بیس کماتا ہے پانچ کمائیں گے تو نبے ہو جائیں گے ایک لاکھ ہو جائے گا آپ کیلکولیشن کر کر کے دیکھئے کتنی بڑی بلیسنگ آپ کے گھر میں آنا سٹارٹ ہو جائے گے جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ اس لیے پربو کے وچھن میں لکھا پریوار کے سب لوگ پرمیشور کے سامنے ایک بلیسنگ ہے بائیبل کا یہ پرنسیپل ہے کہ اگر پریوار سہمتی میں رہیں پریوار ایکتہ میں رہیں تو ان کی بلیسنگ کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے پریوار کے لوگ ایک مٹھ ایک جان ہونے چاہیے سب کی ایک صلاح ہونی چاہیے سب کا ایک من ہونا چاہیے تب جا کر آپ کے جیون میں خداوند کی برپور آششیں آ جائے گی لیکن آج کئی بار گھروں میں الٹ ہوتا ہے میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے پریوار میں بہت سارے لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے وہ بہت پراتھنا کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں جھگڑا بھی کرتے ہیں وہ چرچ آتے ہیں ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کا کہنا بھی نہیں مانتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب پریوار میں آپ ہر چیز کو اپنا سمجھنا اور دوسرے کی چیز کو دوسرے کو دینا اور اپنی چیز کو بھی دینا یعنی ہر چیز میں مین ملاب سمجھو گے تو پرمیشور آپ کو سورک سے بلیس کرے گا اس کے لیے آپ کو ایک ہونا ہے میں آپ کو اپنے پریوار کی بات بتاتا ہوں میں نے کبھی اپنی فیملی میں اپنی چیز کو اپنا نہیں سمجھا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ تمہارے کپڑے ہیں یہ تمہارا والٹ ہے یہ تمہارے پیسے ہیں میرا والٹ میرا بٹوہ اگر ایسے ہی پڑا رہے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کبھی نہیں پوچھا اپنے پریوار سے کبھی نہیں کہا کہ میرے بٹوے میں پیسے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں کس نے نکالے ہے کس نے نہیں نکالے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میرا ہے یہ اس کا ہے جو اس کا ہے وہ میرا ہے اور جب آپ کے پریوار میں یہ والی پولیسی آنا شٹارٹ ہو جائے گا شروع ہو جائے گا میں سچ بتا رہا ہوں خداون سورگ کو آپ کے لئے کھول دے گا اور heavenly blessings آپ کے جیون میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے بلو آمین اس لئے کبھی پریوار میں ایسا نہ کہو یہ میرا ہے یہ تیرا ہے سب ایک ہیں ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کی help کریں مدد کریں آز تک میں نے کبھی اپنے فادر سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے فادر پربو میں ہیں میرے پتا پربو میں ہیں اور جو وہ کر رہے اچھا کر رہے میں جانتا ہوں میرا پریوار مسیح میں ہے اور ایک مسیح پریوار کبھی دھوکھا نہیں کر سکتا ہے اسی پرکار سے آپ کی family میں ایک دوسرے پر آپ کا وشواس ہونا چاہیے جسے کہ آپ کا پریوار financial طریقے سے بھی grow ہو سکے جسے کہ آپ کا پریوار آتمک طریقے سے بھی grow ہو سکے سب بلیں گے آمین Bible میں لکھا ہے ایک سے دو اچھے ہیں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کی کوشش نہ کریں کبھی پریواروں میں دراریں ڈالنے کی کوشش نہ کریں تاکہ آپ کی blessings نہ رک جائیں آپ کی برکت تب رکے گی جب آپ families میں ڈرارے ڈالنے کی کوشش کریں گے کئی بار ہم گھروں میں دیکھتے ہیں پتی اپنے پتنی کی بات نہیں مانتی ایک تا نہیں ہے پتنیاں اپنے پتیوں کی بات نہیں مانتی ایک تا نہیں ہے پریواروں میں ابھی دنیا داری والی باتیں ہیں ان کے اندر سانس میں اپنی بہو کو ٹریٹ کرنے کے لیے مسیح میں آنے کے بعد جیون نہیں بدلا وہی دنیاوی باتیں ہیں سانس اپنی بہو کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے جیسے وہ کوئی گیر ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحی سانس کیسی سانس ہوتی ہے آپ اگر سانس بننا چاہتے ہیں تو نیومی جیسی سانس بنیں جس نے روت کو نہیں چھوڑا اگر آپ سانس بننا چاہتے ہیں تو ایسی سانس بنیں جو پترس کی سانس تھی پترس کے ساتھ وہ سیوکائی کرتی تھی سب بولے آمین پرمیشور کہتا ہے آپ کی فیملی ایسی فیملی ہو جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکے ایک دوسرے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کر سکے آج پریواروں میں فیلنگز نہیں ہیں گھروں میں فیلنگز نہیں ہیں اس لیے پربو کے وچھن میں لکھا ہے کہ پریواروں میں یونٹی ہو ایک سے دو اچھے ہیں ہم کہتے نہیں میں کلائی ہاں اسی کہنے نہیں میں جو وہاں میرے ورگا کوئی بھی نہیں ہاں جا باپو تننو بہتا پتا ہے اپنی کاروالی نے بولوں گا چل ٹڈی اے جیے پچھے ہو جائے تننو زیادہ ناولج میرے نالو تننو زیادہ پتا چپ کر کے بیٹھ جا ایسا نہیں کرنا میرے پریوں جب آپ کے اندر اس طرح کی باتیں ہو جائیں گی آپ بلیسنگز میں رک جائیں گے شتان وہی پر سٹاپ لادے گا آپ کی بہت ساری برکتیں رک جائیں گے لیکن جب آپ یونٹی میں ایکتا میں چلیں گے آپ کی بہت ساری بلیسنگز جو رکی ہیں جو اور سے بلیں گے ہالیلویہ کئی تو بہویں ایسی ہیں جو اپنی سانسوں سے بڑا ویروت کرتی ہیں تو سانسیں بھی کم نہیں سانس بھی پھر پوری گببر سنگھ بن جاتی ہے وہ بات بات میں اپنی بہو کو ڈانٹتی ہے بات بات میں اس کو نوٹس کرتی ہے آپ کو سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی مسیحی جیون میں ایسا نہیں ہونا چاہیے مسیحی لائف میں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے پربو کے لوگوں کا جیون ایسا جیون ہوتا ہے آپ زمین پر جیسے رہ رہے ہیں آپ سورگ میں بھی ویسے ہی رہیں گے آپ زمین پر پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ آپ ریل ہیون میں اسی طرح سے رہنے والے ہیں سب بلیں گے ہالیلویہ سب بلیں گے آمین میں نے کئی بہو اور سانس کے بیچ میں بڑا پیار دیکھا ہے سانسیں اپنی بہو کے بینا رہ نہیں سکتی ہے اور بہو سانس کے بینا نہیں رہ سکتی میں نے دیکھا ایسا بڑا پیار لیکن آج کل کچھ اُلٹ ہو رہے ہیں آپ کی بلیسنگز اسی لیے رکی میرے پریو آج پرمیشور کر رہے ہیں ساری کلیسیا کو سارے چرچ کو سارے پریواروں کو پربو میں ایک ہونا ہے سبی کو پربو میں ایک ہو کر کے چلنا ہے پریواروں میں ڈسکریمیکشن کو بری بری ویچاروں کو الگ الگ باتوں کو ختم کرنا ہے ویعر ویرود ایرشاہ کو ختم کرنا ہے ایک دوسرے کی بھاونا کو سمجھنا ہے تاکہ سورگیے آشش آپ کے جیون میں آ سکے پرمیشور نے آپ کو توڑنے کے لیے نہیں پربو نے آپ کو ہمیشہ جوڑنے کے لیے ہی بنایا ہے پرمیشور نے آپ کو اُچھا اُٹھنے کے لیے رچہ ہے پرمیشور نے آپ کو چمکنے کے لیے رچہ ہے پرمیشور نے آپ کو بلیس ہونے کے لیے رچہ ہے جب آپ شرابیت ہوتے ہیں پرمیشور کو اچھا نہیں لگتا ہے جب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پرابو کو اچھا نہیں لگتا ہے شیطان ہستا ہے وہ خوش ہوتا ہے دیکھ پرابو تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھ پرمیشور انہوں نے ببتسمہ لیا پویتر آتما پایا ابھی بھی ان کے جیون میں یہ سمسیہ آئے ہیں پرمیشور نراش ہو جاتا ہے شیطان خوش ہو جاتا ہے لیکن آج پرابو کا آتما کرے ہو سکتا ہے آپ کے اندر کمی ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ تھوڑی سی پی لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ابھی تھوڑا سا گصہ کر لیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں پرمیشور آپ کو مارنے والا نہیں دنڈ دینے والا نہیں پرابو آپ کو موقع دیتا ہے افسر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آج سے یہ پران کر تو پریوار میں ایکتا کے ساتھ رہے گا اور پھر دیکھ میں کس طرح سے سورک تیرے لیے کھول دوں گا جو اور سے بلیں گے ہالیلویہ جو اور سے بلیں گے ہالیلویہ کئی بہنیں میرے پاس آتی ہیں کہتی اپاستل جی میری سانس بڑی ہی بری ہے میں بولتا ہوں کیا ہوا میری سانس جو ہے نا مجھے بڑا نوٹس کرتی ہے تو میں نے کہا تجھ میں ایسی کونسی بری بات ہے جو وہ نوٹس کرتی اگر تو اچھی ہے تو جتنا نوٹس اس کو کرنا کر لے اگر تمہارے اندر برائی ہوگی نہیں تو وہ نوٹس کیا کرے گی اور کیا اس میں سے ڈھونڈ لے گی کتنے جنوں کو سمجھ آ رہی میری بات کی پیچھے پڑی رہتی ہیں تُو نے کپڑے کیسے پہنے تُو نے کھانا کیسا کھایا کئی تو ایسی روٹیاں بھی گنتی ہیں روٹیاں کتنی کھائی کتنے جنوں کو سمجھ آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو وہ نوٹس کریں گے چھادی ہوگی شادی کے ساتھ ساتھ ہی وہ دسو وہ بہو دن پچھے پچھے نال نال بھئی اس کی اپنی لائف بھی ہے آپ نے بہو لے کے آئے ہیں کوئی نوکر تھوڑی لے کے آئے ہیں آپ بہو لے کے آئے ہیں کوئی نوکر آنی تھوڑی لے کے آئے ہیں اس کی بھی لائف ہے اس کا بھی جیون ہے جتنا عدکار پرمیشو نے منشے کو دیا اتنا عدکار پربو نے عورت کو بھی دیا اور کیا کریں گے اس کو نوٹس کریں گے اس کو دیکھیں گے یہ کپڑے کیسے پہنتی ہے آن لائن اس نے کون سی شاپنگ کی ہے اس لیے آج سے پربو کہہ رہے ہیں آپ کے پریوار ایک ہو جائیں سب بولیں آمین آپ کے جیون میں پریم آ جائے بولو آمین کئی سانسیں بولیں گے اپوستل جی تھوڑا سا بہووں کو بھی کہو اور میں بہووں کو بھی بول رہا ہوں پرمیشوڑ کی آگیا ہے یہ کہ سب کے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے سب کو ایک ہونے ایک بار کیا ہوا ایک بہو تھی اس کی سانس بہت ہی بری تھی سانس اس کو ہمیشہ ڈانٹتی ہے اس کو برا کہتی ہے بات بات میں اس کو تارتی ہے کھانا بنائے گی بہو گھر کا صفائی کرے گی بہو گھر کا سارا کام کرے گی پھر بھی سانس اس کو پیار نہیں کرتی اس کو دانٹتی ہے تو بہو کہتی ہے ہے ربہ میری سانس ماری جائے دے چنگا ہے ایدھا کم کڑ دے یہ میں بہت دکھی کر دی ہے کنے جنہوں نے سمجھا رہی میری گال دی وہ روز ایسے پراتھنا کرنے لگی اور ایک دن وہ اپنے مائکے چلی گئی اور مائکے جا کے اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ پیتا جی ماں جی میری سانس بڑی ہی بری ہے وہ میرا بڑا ویروت کرتی ہے مجھے بلکل پیار نہیں کرتی ہے تو پیتا نے اس کو کہا بیٹا یہ پکڑ میں تیرے کو ایک چیز دے رہا ہوں یہ دوائی لے لیں اس نے کہا یہ دوائی کیا ہے اس نے کہا یہ دوائی سلو پوئزن ہے دھیما زہر ہے تو نے روج کھانے میں اپنی سانس کو یہ زہر ڈال کے دے دینا ہے تیری سانس ایک دم نہیں مرے گی لیکن بیمار ہو کے دیرے دیرے کمزور ہوتی 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 مر جائے گی کوئی تجھ پر شک بھی نہیں کرے گا کتنے جنوں کو سمجھ آ رہی اس نے کیا کیا خوش ہو کر اس پڑی کو لے لیا اس سلو پوئزن کو لے لیا اور روج کھانے میں اس کی سانس جو ہے وہ اس کی بہو جو ہے زہر ڈال کے دے دیتی ہے اور سانس کھاتی رہتی ہے پھر وہ سانس کی بڑی ٹانگیں دباتی ہے اپنی سانس کو بڑا پیار کرتی ہے کہ کہیں سانس میرے اوپر شک نہ کرے ڈاؤٹ نہ کرے وہ بڑا اس کا عزت کرتی ہے ستکار کرتی ہے اس کو کھانا دیتی ہے تین ٹیم کھانا کبھی وہ پیزا بنا رہی ہے اس کے لیے کبھی وہ فاسٹ فوڈ لا کے دے رہی ہے کبھی وہ وہ اچھے اچھے کھانے بنا کے دے رہی ہے سبجیاں بنا کے دے رہی ہے سانس اتنی خوش ہو رہی ہے کہ میری بہو اتنی اچھی میں تو اس کو برا سمجھتی سی یہ تو مجھ سے بڑا ہی پیار کرتی ہے میری بہو جیسی تو بہو کوئی نہیں وہ چورن دیتی گئی چورن دیتی گئی چورن دیتی گئی لیکن وہ نوٹس کیا کرنے لگی اس کی سانس کمزور ہونے کے الٹا تکڑا ہونے لگی ہے اس کی سانس کمزور ہونے سے الٹا اور موٹی ہونے لگی ہے وہ اپنے مائکیں واپس چلی گئی اور مائکیں جا کر کے بولا پیتا جی آپ نے کیسا زہر دیا آپ نے کیسی دوائی دی میری سانس مرنے تو چھوڑو وہ تو موٹی ہوتی جاری ہے میری سانس کمزور ہونا تو چھوڑو وہ تو تکڑی ہوتی جاری ہے اس نے اپنے بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا میں نے تو تمہیں بھوک بڑھانے والا چورن دیا تھا جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ اب بہو کہنے لگی میں نے اپنے سسرال میں نہیں جانا ہے میں نے اب اپنی سانس کے پاس نہیں جانا ہے کچھ دن ہوئے وہ سانس کے پاس نہیں گئی سانس جو ہے وہ پیچھے سے فون کرنے لگی بیٹا آجا میرا دل نہیں لگتا سانس کو پتا ہے اب پرونٹے کون کھلائے گا اب تو چورن کھا کھا کے حاجمہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے اب تو بوک بڑھ گیا اب تو مزا آنے لگا لائف کا بھئی کتنے جنوں کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پریوار کی بلیسنگ میں آپ کے مائکے اور آپ کے سسرال کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اگر آپ کے لائف میں آپ کے مائکے آپ کے سسرال کا اچھا ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ کے گھر کو توڑنے میں دو سو پرسنٹ ہاتھ آگے والوں کا نہیں پیچھے والوں کا کتنے جنوں کو سمجھ آ رہی ہے اس لیے پرمیشور کہتا ہے پریوار ایک بلیسنگ ہے وہ فون کرتے رہی بیٹا آجا میرا دل نہیں لگ رہے بیٹا آجا میرا من نہیں لگ رہے میں تجھے بڑا نس کر رہی ہوں میرے پیو وہ واپس اس کے مائکے جاتی اور کہتی میری سانس کو میری بہو کو بھیجو بھائی میری بہو کو واپس بھیجو کیونکہ میرا جیا جو ہے میرا دل جو ہے میری بہو کے بینا نہیں لگتا ہے ایسا پیار ڈال دیا اب بہو اور سانس ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے تیاری نہیں ہیں سانس نے جتنا کچھ بھی تھا سارا کا سارا بہو کے نام میں لگوا دیا تالیم جائیں گے پرمیشور کے لیے جو اور سے جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ سب بولیں گے آمین کیا ہم پربو کے وچن میں پڑ رہے ہیں پریواروں میں اگر آپ بلیسنگ چاہتے ہیں دوسروں کی نہ سنیں آپ کو پتا ہے آپ کی بچی اچھی ہے آپ کی بہو اچھی ہے آپ کو پتا آپ کی سانس آپ کا سسور اچھا ہے تو دوسروں کی نہ سنیں آپ ان کو دیکھ کر کے جج کریں کہ مجھے پتا میرا پریوار کیسا پریوار ہے کئی بار ہم کانوں کے اتنے کچھے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی باتیں سن کر کے اپنے پریوار میں دراریں ڈال لیتے ہیں لوگوں کی نہ سنیں اپنے پتری پر بروسہ رکھیں اپنے پتی پر بروسہ رکھیں اپنے پریوار پر بروسہ رکھیں کیونکہ پربو کے وچن میں لکھا ہے جب آپ ایک ہیں آپ دو ہوں گے تو آپ کی محنت میں برکت بھی بڑی ہو جائے گی آپ کی کمائی میں آشش بھی دگنی ہو جائے گی آپ کے جیون میں گھٹیاں جو ہیں وہ جانا سٹارٹ ہو جائے گی سب بلیں آمین جب آپ یورپ کے دیشوں میں انگلینڈ جیسے دیشوں میں جاؤ گے وہاں پر تین ڈیو بڑے مشہور ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تین ڈیو کا کوئی پتہ نہیں یہ کب بدل جاتے ہیں پہلا ڈیو وائف دوسرا ڈیو ورک اور تیسرا ڈیو ویدر پہلا ڈیو وہاں پہ عورت کا کوئی پتہ نہیں پتنی کا کوئی پتہ نہیں صبح آپ کے ساتھ ہے شام کو کہاں ہوگی وہ ایسا کہتے ہیں ورک کا کام کا کوئی پتہ نہیں آپ نے ایک دن کام پہ چھٹی کر لی اگلے دن آپ کی جاؤ پر کوئی اور ہوگا کام کا کوئی پتہ نہیں کب ایکانومی ڈان ہو جائے کب کوئی پرابلم آ جائے تیسری ویدر موسم موسم کا کوئی پتہ نہیں دھوپ چڑی ہوئے اور ساتھ میں بادل ہونے شروع ہو جاتے ہیں موسم کا کوئی بروسہ نہیں وہاں پر موسم بہت زلدی خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تین ڈیو یورپ میں کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں سب بولو دھوکہ سب بولو دھوکہ چٹنگ ان پر کوئی بروسہ نہیں کر سکتا ہے یہ تین ڈیو کبھی بھی بھی سل سکتے ہیں پتنی کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے آپ کو پتہ ہے جو انیورسری ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے میریج انیورسری کیوں منائی جاتی ہے کہتے ہیں میری ایک سال ہو گیا میری میری انیورسری ہے کئی لوگ جبلی مناتے ہیں کئی گولڈن جبلی مناتے ہیں پچیس سال بعد کئی پچاس سال کی گانٹھ مناتے ہیں ورش گانٹھ مناتے ہیں آپ کو ہوتا ہے انیورسری کیوں منائی جاتی ہے انیورسری وہ لوگ اس لیے مناتے ہیں شکر ہے ربہ تیرا کتے ایک سال سکھدہ نکلے کتنے لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ پربو تیرا شکر ہے ایک سال بڑے آرام سے نکل گیا ہے چلو بھی کیک کوک کارتے ہیں مٹھیائیاں کھاتے ہیں یہاں پہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک سال تو چھوڑو کئی بار تو ایک مہینہ بھی نہیں نکلتا ہے کتنے جنوں کو سمجھا رہی ہے وہ کہتے ہیں ایک مہینہ بھی نہیں نکلتا ہے یہاں پہ تو ایک سال نکل گیا اس لیے اوہ انیورسری مناتے ہیں وہاں پہ تین ڈبل جو جو ہیں ان کا کوئی بروسہ نہیں کب آپ کی پتنی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے کب آپ کا کام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے کب وہاں پر موسم ویدر چینج ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مسیح ہیں ان کے لیے تین ڈبل جو آششت ہی آششت ہیں یہ مسیح کے نام میں جو اور سے بولنگے ہالیلویا سنسار کے لیے یہ تین ڈبل جو خراب ہو سکتے ہیں لیکن پربو کے لیے ہر ایک اکشر بلیس ہی بلیس ہے ہر ڈبل جو آششت ہی آششت ہے سب بولیں آمین میں آپ کو بول رہا ہوں جو مسیح میں ہیں ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا بولو آمین اگر مسیح میں ہے تو اپنے پڑوسی کو بولو اگر مسیح میں ہے تو اگر پربو میں سچ میں سچ میں وہ پربو کو پیار کرتے ہیں سچ میں وہ پربو میں ہے تو ان کو کوئی بھی توڑ سکتا نہیں ہے اگر وہ نکلی والے پربو میں ہیں اوپر اوپر سے پربو میں ہیں اندر سے پربو میں نہیں ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی فیملی آج بھی ٹوٹ گئی ہے کل بھی ٹوٹ گئی ہے آنے والے سمیں میں بھی ٹوٹ گئی ہے اگر آپ سچ میں پربو میں ہیں تو آپ کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے کوئی مائی کا لال شتان سوڑو شتان کا باپ بھی آ جائے گا وہ بھی آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں اور خدا آپ کو اتنا بلیس کرے گا ابراہام کی آششیں آپ کے گھر پر ہوگی کبھی نیا فری جا رہا ہے کبھی نیا ٹی وی آ رہا ہے کبھی نئی LED آ رہی ہے کبھی بلٹ موٹر سیکل آ رہا ہے کبھی گاڑی آ رہی ہے کبھی نیا گھر بن رہا ہے کبھی آپ ودیش جا رہے ہیں پرمیشور ہے تو آپ کو اتنا بلیس کرے گا آپ کے پڑوسی دیکھیں گے اس نے کیا کھا لیا یا کیا کرتا ہے یا کون سا کام کر رہا ہے بھائی تعلیم بزادت جوڑ سے پربو کے لیے جوڑ سے بلیں گے آمین لیکن آج کل کئی فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دس روپے نہیں دے سکتے اپنے اپنوں کو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے ہم اپنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے بائیبل میں لکھا جس کو پرمیشور نے جوڑا ہے ایک پرپس کے لیے ایک یوجنا کے لیے جوڑا ہے خوداوند کی آپ کے پریوار کے لیے یوجنا ہے ایک دوسرے کا سہجوگ دیں جب کوئی ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کو اٹھائے نہ کہ گرے ہوو کو اور دبائے ایک گرتا ہے تو اس کے گرنے پر ہسے نہ بلکہ دکھی ہوں کہ پرمیشور اس کو دوبارہ سے پھر کھڑا کر لیکن آج کل کیا ہوتا ہے ودیہ ہویا چنگائی ہویا سٹیٹس لگائیں گے جان جان کے دکھائیں گے کہ وہ میرے سٹیٹس دیکھے گا گلن گلن ایدادیاں لکھاں گے نا ایسی ایسی باتیں سٹیٹس پہ لکھیں گے چڑا چڑا کے لکھیں گے اگلے بندے کو ساف سمجھ آ رہی بھائی تو میرے لیے لکھ رہا اور کس کے لیے لکھ رہا ہے آج ہمارے دن اچھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ رو رہے ہیں بڑے ایسی ایسی سٹیٹس لگائیں گے چڑا نے والے سٹیٹس یہ پربو کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں this is not a کریکٹریسٹ of کریشن پیپل مسیحی لوگوں کا کریکٹر کیا ہے جب کوئی کسی دھکھ میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے روتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اس کے لیے اس کا سہجوگ کرتے ہیں اگر آپ اپنے پریوار میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ سورگ میں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں پرمیشور کہہ رہے ہیں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے بیچ میں کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں خوداوند نے آپ کو ایک بڑی برکت کے لیے جوڑا ہے پربو نے آپ کو ایک بڑی یوجنا کے لیے چنا ہے اس یوجنا کو پرمیشور پورا کرنے جا رہا ہے میں آپ کو بول رہا ہوں ایسی مسیح کے نام میں آمینوچہ بڑا تو بلیسنگ آپ کی ہے جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ سب بولیں گے آمین اس لیے پریوار میں یونٹی رکھیں سانس اور سسر اب اپنے بیٹے پر زیادہ کنٹرول نہ کریں اور بیٹا اپنے ماتا پتا کا ستکار کریں ان کا آدھر کریں وچھ دی کے انسار لیکن سانس سسر اور ماں باپ اپنی بہو پر اپنے بیٹے پر زیادہ کنٹرول نہ کریں وہ آپ کے نوکر نہیں وہ آپ کے گلام نہیں آپ ان کو شادی کر کے لائے ہیں ان کو گلام بنا کے نہیں لائے ہیں ایک وچن میرے ساتھ پڑھو اتپتی اس کے دو ادھے آئے اس کے چوبیس وچن میں اتپتی اس کے دو ادھے آئے اس کے چوبیس وچن میں لکھا ہے اس کارن پرش اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا بائبل کہتی ہے پر میشور کی یہ پروفیسی ہے کہ پرش اپنے ماتا پتا کو ایک دن چھوڑ دے گا اور اپنی پتنی سے ملا رہے گا کبھی آپ اپنے ماتا پتا کو یہ سوال کرنا آپ کے ماتا پتا کہاں ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے کتنے جنوں کو سمجھ آرہی میری بات کی آپ اپنے پیرنٹس سے یہ سوال کرنا آپ کی ماں کہاں ہے آپ کا پتا کہاں ہے وہ بھی ان کو چھوڑ کر اپنے بچوں اور اپنی پتنی کے ساتھ رہ رہے ہیں کیونکہ یہ بائبل کی پروفیسی ہے کہ پرمیشر کہتا ہے یہ ایسا ہوگا ہی ہوگا مانوشے اپنے پریوار کے ساتھ رہے گا اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا اس نے کیا کہا پرش اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا ماتا پتا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماتا پتا کا دھیان نہ رکھیں پتنی اور پتی کو اپنے ستھان پر رکھیں ماتا پتا کو اپنے ستھان پر رکھیں کتنے جنوں کو سمجھ آرہی لیکن کئی لوگوں کی نہیں نہیں شادی ہوتی ہے وہ کہتے بڑیا تنو کی پتا ہے بڑیا تنو کی پتا ہے ہے کتنے جنوں کو سمجھا رہی ہے میں نو زیادہ پتا ہے تو تا سرکاری سکول چا پڑیا پانجوی نی پوریاں کیتیاں میں گراجویشن کیتی ہے کتنے لوگوں کو سمجھا رہی ہے لیکن ماں تا پتا اپنی جگہ پہ ہے اور ہس بینڈ وائف اپنی جگہ بائبل ایسا کہتی پتی کا ستکار پتی کو ہے پتنی کو ہے ماتا پتا کا ستکار ماتا پتا کو ہے ان ساری چیزوں کو mix نہ کریں پرمیشور آج سورک سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا نے کچھ بڑی blessing آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو جلدی ملنے والی ہے شماسی کے نام میں وہ blessings اس لیے رکھی ہے کیونکہ آپ لوگوں میں ابھی بھی ایک من نہیں ہے ابھی بھی آپ میں اوچ نیچ اور misunderstanding ہے جس کے کرنا آپ کی blessings رکھی ہوئی ہے آپ کو ایک رہنا ہے آپ کو family میں unity کے ساتھ رہنا ہے تب جا کر آپ کے جیون میں بڑی blessing آئے گی سب بلیں گے آمین جو اور سے بلیں hallelujah سب سے پہلی چیز میں نے بتائی ہمیں unity میں رہنا ہے ایک پریوار کو ایکتہ میں رہنا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آتمک ایکتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے you have to be spiritual united آتمک ایکتہ ہونا ضروری آئیے پڑھیں گے مدی اس کے اٹھارہ ادھیائے اس کے بیس وچن میں کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں سب بلیں آمین nothing is difficult for you if you united in spiritual warfare آپ کے لیے کچھ بھی کٹھے نہیں اگر آپ آتمک یود میں سارا پریوار ایک ساتھ ہیں پربو کے وچن میں لکھا یہاں دو یا تین ایک کٹھے ہو کر پراتھنا کریں گے پربو کہتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں جہاں پہ پربو ہوتا ہے کیا وہاں پہ کام رکھ سکتے ہیں وہاں پہ برائی آ سکتی ہے شتان آ سکتا ہے کیا وہاں پہ جادو ٹوڑا ہو سکتا ہے کیا وہاں پہ financial problem ہو سکتی ہے آپ دیکھو یشو مسی جہاں بھی گئے برکت آگئی یشو مسی پترس کی بیڑی میں گئے کشتی میں گئے برکت آئی کہ نہیں آئی مچھلیوں سے کشتی بڑی کہ نہیں بڑی بولو آشش آئی کہ نہیں آئی بہت ساری آشش آگئی یشو مسی نے پانچ نوٹی اور دو مچھلی پہ برکت ڈالی کہ نہیں ڈالی ہزاروں کے پیٹ کو بھرا کیسے کیونکہ جہاں یہ شمسی ہوتے ہیں برکت کا وہاں پر آنا لازمی ہے اس لیے وہ وہ کہتا ہے یہاں دو یا تین میرے نام سے کٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں یہ spiritual warfare ہے جب آپ ہی کٹھے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں بائیبل کہتی آپ کے لیے سب کو سمبب ہوتا ہے ایک ویکتی کی پراتھنا سے اتنا پرباب ہوتا ہے اگر دو ویکتی پراتھنا کریں گے تو سوچ کر دیکھو کتنا پرباب ہوگا چار کریں گے تو کتنا ہوگا دس کریں گے تو کتنا ہوگا سو کریں گے پچاس کریں گے تو کتنا ہوگا جتنے لوگ مل کر زیادہ سے زیادہ پراتھنا کریں گے ان کی پراتھنا سے اتنا ہی پرباب ہوگا اور کٹھن سے کٹھن کام بھی پربو آپ کے لیے آسان کر دے گا سب بلیں گے ہالیلویہ سو آپ کی آتمک ایکتہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے پریوارک ایکتہ دوسرا آپ کی آتمک ایکتہ بائیبل کہتی کلیسیا پراتھنا کر رہی تھی پترس جیل میں تھا اور ان کی پراتھنا نے اتنا بڑا کام کیا کہ سورگدود جیل میں چلا گیا جیل کے دروازے کھل گئے پترس کی بیڑیاں کھل گئی سورگدود نے پترس کو اس جیل سے ازاد کر دیا یہ سورگدود نہیں تھا جس نے ازاد کیا یہ کلیسیا کی پراتھنا تھی یہ پریوار کی فیملی کی پراتھنا تھی جو اور سے بلیں گے آمین آج جب بھی آپ کے جیون میں کوئی پریشانی آتی ہے ایک ہو کر پراتھنا کرنا شروع کریں پینتی کوسٹل کے دن کیا ہوا سب لوگ کوئی ایک جگہ اکٹھے ہو کر پراتھنا کر رہے تھے سارا پریوار پہلی صدی کی کلیسیا ایک من ہو کر دعا کر رہی تھی بائیویل کہتی ہے وہاں پر پویتر آتما اترا پوری طرح سے انگلیش میں لکھا fully the pentecostal day has come fully پوری طرح سے پوری طرح سے پویتر آتما آ گیا اور وہ سب آتما سے بھر گئے کیوں کیونکہ وہ سب ایک من ہو کر پراتھنا کر رہے تھے بائیویل کہتی پولوس اور سلاس کو جب جیل میں ڈالا گیا وہ ایک من ہو کر پراتھنا کر رہے تھے پرمیشور کا وچن کہتا ہے وہاں پر ایک بڑا طفان آیا پویتر آتما کا بشے کترا جیل کی نیویں ہل گئی دروازے کھل گئے پترس پولوس اور سلاس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور پرمیشور نے ان کو ازاد کر دیا تعلیم جائیں میرے خدا کے لیے جور سے جور سے بلنگے آمین جور سے بلنگے حالیلویہ پہلا آپ کی پریوارک اکتہ ہونے چاہیے سب انہیں پریوارک اکتہ ер wallsけれ sommes کئی گھروں میں پرانس کرنے کے لیے جائیں تو دو لوگ پرانس کروائیں گے دو کروائیں گے نہیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے پریوار میں کیا ہوتا ہے جب کئی گھروں میں ہمارے پاسٹرز جاتے ہیں ہمارے فادر ساہم ویزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ پراتھنا میں بیٹھ جائیں گے کوئی ممبائل پہ لگا ہوا ہے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی گھر کے کام کر رہا ہے تو مطلب ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو برکت کہاں سے ملے گی آشش کہاں سے ملے گی پریوار میں آتمی کے اکتہ نہیں ہے جب پتہ ہے کہ پربو کے داس آئے ہیں آپ کو دری بشانہ ہے اچھا کارپٹ بشانہ ہے اچھا گلیچہ بشانہ ہے پربو کے داس کو کرسی لگا کے دینا ہے ٹیبل لگا کے دینا ہے پرمیشور کے لیے اچھا پریزنس تیار کرنا ہے اپنے پریوار کو ہی کٹھا کر کے پربو کے داس کے سامنے بٹھا دینا ہے پربو کے داس کو یہ نہیں بولنا ہے اوہ دی کاروالی پچگی اوہ دا منڈا نشے کردہ اوہ دی کڑی ایردہ کردی ایسی باتیں نہ کریں پربو کے داس کے سامنے اسی وقت پربو کے داس کو کہیں پربو آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں بائیبل کھولیں اور ہمیں پربو کے وچن سنائیں ہمارے لئے پراتھ نہ کریں جو اور سے بولیں ہالیلویہ آپ ان کے سامنے بیٹھیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے جہاں دو یا تین اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پربو نہیں اور ہی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہی باتیں شروع ہو جاتی ہے اور ہی کنورشیشن چگلیاں نندے آئی دردر کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن کیا کرنا ہے پرمیشور کی باتیں کرنا شروع کرنا ہے تب دیکھنا آپ کے گھر میں آسج سائے گی میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کہتے ہیں پاستل جی میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ہاتھوں کا تھوک ختم ہو جائے گا پیسے گنگن کے تھک جاؤ گے پرمیشور اتنا بلیس کرنے والا پرمیشور ہے وہ کہتا ہے میں تیرے مانگنے سے پہلے تجھے دوں گا اگر وہ یوسف کی لائف میں کام کر سکتا ہے موسا جو توتلا تھا اس کو نبی بنا سکتا ہے ایلیا جو ڈر گیا تھا اہاب کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے علیشہ جو حل چلانے والا تھا اسے نبی بنا سکتا ہے گدون ایک کمزور ویقتی تھا اس کو کھڑا کر کے ہزاروں کے ساتھ لڑا سکتا ہے تو میرا خوداوند آپ کو بھی اونچا اٹھائے گا ایشو مسیح کے نام میں میرا پرمیشور آپ کی شرمندگیوں کو دور کرے گا آمین اونچا تو آج آپ کے لئے میریکل ہونے والا ہے آمین جو اور سے تو آج پربوب کام کرنے والا ہے آمین جو اور سے تو شیطان آپ کے گھڑوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آمین جو اور سے تو اس میٹنگ کے بعد آپ میریکل کو دیکھنے جا رہے ہیں آمین اونچا تو سورگدوت آپ کے ساتھ رہیں گے تالیب جائے میرے خدا کے لئے جو اور سے ایشو مسی کے نام میں رامندرہ سکھ اللہ بابا دیدی سکھ رہے ہالیلویا یہاں دو یا تین جیسے ہی پربوب کا داس آپ کے گھر میں جاتا ہے رسپیکٹ the man of God because there is presence of God کئی بار پربو کا داس ہمارے گھر میں جاتا ہے یہ کرسی دینا بھائی صاحب ذرا بھاکے لال رنگ والی کرسی چیئر پربو کا داس کئی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے میں نے چھوٹی چھوٹی problems لوگوں میں دیکھی ہے پربو کے داس گھر میں گئے اور ایسے بیٹھے ہیں پربو کے داس ایسے بیٹھے ہیں اور سب لوگ آئیں گے کوئی یہاں بیٹھ گیا کوئی یہاں بیٹھ گیا پربو کا داس کھانا کھانا کھا رہے ہیں آرے بھائی جو بندہ پراتھنا نہیں کرتا ہے جو بندہ چرچ اچھی طرح سے نہیں آتا ہے جو ویکتی سب سنسارک کام کر رہے ہیں وہ بھی پربو کے داس کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو ابھی شیک کی قدر نہیں ہے آپ کو انہائنٹنگ کی قدر نہیں ہے کبھی آپ انہائنٹڈ لوگوں سے مل کے دیکھنا چھے مہینے لگ جاتے وہ کسی سے ملتے نہیں ہے انہائنٹڈ لوگوں سے مل کر دیکھنا وہ ٹائم نہیں دیتے کسی کو لوگ پیسے لے کے کھڑے رہتے دوار کے اوپر کہ پربو کے داس ہم سے ملو ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے لیکن وہ کسی سے ملتے نہیں لیکن ہمارے چرچ کے کچھ وشواسی جن کی برکت رکی ہوئی اسی لئے رکی ہوئی ہے وہ پربو کے داس کو پاجی کہن دے نہیں پاجی اگر پاجی کہو گے تو پاجی والی برکت ملے گی انکل کہو گے تو انکل والی برکت ملے گی man of god کا ہوگے تو man of god والی برکت ملے گی یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ نے کون سی والی لینے جو اور سے بولیں گے آمین جو اور سے بولیں گے hallelujah یہ آپ کے اوپر نربر کرتا ہے آپ کو پاجی والی برکت چاہیے یا man of god والی برکت چاہیے کیونکہ ییشو مسیح نے مکتی کی انزیل میں کہا جو نبی کو نبی کر کے گرہن کرتا ہے اسے نبی کا بدلہ ملے گا اس لئے خدا کے نبیوں کی قدر نہیں پرمیشور کے داسوں کی عزت نہیں صدکار نہیں کہا ہے پربو کے داسوں کا عزت سمان اور صدکار پربو کہتا ہے پتر اپنے پتا کا داس اپنے سوامی کا آدھر کرتا ہے اگر میں پتا ہوں تو میرا آدھر کہاں ہے اگر میں سوامی ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے اس لئے آج گمبیرتہ کے ساتھ پرمیشور میں چلو ایسا نہیں کہ اپوسٹل جی آپ کے ساتھ بیٹھنے لگیں ایسا نہیں کہ man of god آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو پیار کرنے لگے تو وہ آپ کے دوست بن گے وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جب آپ دوست والے لیول پہ آ جاؤ گے آپ کبھی برکت نہیں پاؤ گے جب تک آپ چھیلے اور گروہ والے لیول پر نہیں آو گے اگر آپ چھیلے اور گروہ والے لیول پہ آو گے آپ وہ وردانوں کو پاؤ گے وہ گفٹس کو پاؤ گے آپ سٹوڈنٹ اور ٹیچر والا بہب رکھو گے وہ برکتوں کو پاؤ گے آپ نے سوچ ہی نہیں خدا آپ کو بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا جو کام کٹھن ہے وہ آسان ہوں گے آپ کے لئے عیش و مسیح کے نام میں بائی بل میں لکھا جہاں دو یا تین میرے نام کے لئے کٹھے ہوں گے جیسے پربو کا عداس آپ کے پاس آتا ہے رسپیکٹ دا انانٹنگ آنر دا انانٹنگ آف گوڈ پرمیشور کی انانٹنگ کا آدھر کریں وہ کوئی عام آدمی نہیں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اٹینشن میں آ جاؤ کارپٹ بشا دو فول بشا دو ان کے نیچے کیونکہ بائی بل میں رومیوں کی پتری میں پولوس کہتا ہے کیا ہی سوہاونی ان کے قدم ہیں جو سو سماچار لے کر جاتے ہیں جو اور سے بلنگے آمین سب سے پہلا آپ کی پریوارک یونٹی دوسرا آپ کی آتمک یونٹی اور پھر دیکھنا کیسے برکت آتی ہے آپ کہیں گے پوسٹل جی کیا ہو رہے سنت جی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہاں کہاں سے برکتیں آ رہی ہے سنت جی کام رکھتے ہیں دوسرے دن ہی کھل جاتے ہیں وہ بھائی اسی لیے کھلتے ہیں کیونکہ آپ کی پریوارک یونٹی ہوگی آج کل تو گھروں میں ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ میری تو ممی دعا بڑی کرتی ہے اس لیے لڑائی ہوتی ہے کتنے جنوں کو سمجھ جاری ہے میرا ہیسپنڈ پراتھنا گردازپور سے مجھے ایک فون آیا بہن بولی ہے پوسٹل جی میں اپنے پتی کو ڈیووز دے دوں گی میں نے کہا سسٹر کیا ہوا بولی دو دو گھنٹے پراتھنا کرتا ہے میں نے بولا یہ تو اچھی بات ہے آرے بھائی لوگ تو کہہ رہے ہیں میرا پتی پراتھنا کرے ہیں آرے میرا پریوار پراتھنا کرے وہ پراتھنا کر رہے ہیں اور تم کہہ رہی میں اس کو تلاک دے دوں گی میں اس کو چھوڑ دوں گی وہ دو دو گھنٹے پراتھنا کرتا تو پھر کیا دو دو گھنٹے موبائل فون یوز کرے یا دو دو گھنٹے گھنٹے کام کرے یا دو دو گھنٹے دنیاوی کام کرے دنیا میں گھومتا رہے یہ تو good news ہے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے اور جس کو ایسا پریوار کا میمبر ایسا پریوار کا سدس سے مل جائے میں آپ کو بول رہا ہوں اس کے گھر میں تو خدا رہتا ہے اس کے گھر میں تو پرمیشور شاکشات رہتا ہے تالیب جائے میرے خدا کے لئے جو اور سے حالیلویہ لیکن آج کل گھروں میں اس پرکار کی لڑائیاں میں جی میں نہیں ہوں میری نہیں اتنا بندی کیوں نہیں بندی یہ تو دعا ہی کری جاندہ ہر ویلے بتاؤ اب گالیاں نکالے ہر ویلے کتنے جنوں کو سمجھا رہی آج کے وچن کی کیا ہے یہ یہ شتانی باتیں ابھی تک آپ کے اندر مسیح نہیں آیا ابھی تک آپ نے ایشو مسیح کو جیون نہیں دیا ابھی بھی شتان آپ کے اندر ہے آپ نرک جاؤ گے آپ لوگ پرمیشور کے شراب کی ادھین ہو آپ لوگ پرمیشور سے بہت دور ہو آپ کا جیون کبھی بھی سورگی چیزوں کو سورگی بلیسنگ کو نہیں دیکھ سکتا ہے آپ کی آتما ناش ہو جائے گی کیونکہ آپ پرمیشور کو نہیں سمجھتے آپ خدا کو نہیں جانتے لیکن آج پرمیشور کا آتما کہہ ہے صحیح ہو جو پرمیشور کے ساتھ پرمیشور کا آتما کہہ ہے تمہارے لئے سورگی دنڈ نہیں سورگی آشش ہوگی جو اور سے بولیں گے حالیلویہ سب بولیں گے آمین سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی کلیسیا پریوارک ایکتہ سب بلو کیا بتائی پریوارک ایکتہ دوسرا میں نے کیا بتایا آتمک ایکتہ کیا بتایا آتمک ایکتہ پراتھنا میں ایکتہ شریرک ایکتہ تیسری ایکتہ اگر ہم اپنے پریوار کو بلیس کرنا چاہتے ہیں اگر ہم شرابوں سے بھار آنا چاہتے ہیں تیسری ایکتہ ہے کہ ہم پرمیشور کی سیوہ کے کام کریں ہیں مل کر ایسا نہیں ایک ویقتی پربو کی سیوہ کا کام کر رہے ہیں اور دوسرا اس کو روک رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اپنے ہاتھ دکھاؤ مجھے کتنے لوگوں کو پتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایکتہ ہونا ضروری ہے شریرک ایکتہ جسے ہم پریواری کے ایکتہ کہتے ہیں آتمک ایکتہ اور تیسری اور آخری ایکتہ یہ ہے کہ آپ لوگ پرمیشور کی سیوہ کے لیے بھی ایک ہو جائیں پرمیشور میں کمی نہیں کمی ہمارے اندر ہے پربو میں کمی نہیں سب بلو کمی کس کے اندر ہے بلو سکہ آپنا کھوٹا تے دوش ڈگگا گدے تو تے گصہ انہوں بول دے نہیں اب بولتے نہیں دیکھو اپنے آپ نے کیوں مڑا کرنا بھئی لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں پرمیشور میں کمی نہیں کمی ہم میں ہے پرمیشور تو آج بھی یہاں پہ شاکشات کڑا ہوا ہے اور آپ کے وشواس کو دیکھ رہا ہے کہ آج کوئی اپنا من بدلیں اور میں یہاں اسے zero سے hero بنا کر بھیجوں جوڑ سے بلیں گے آمین آپ کی پرمیشور کے راجے کے کام کے لیے ایک تا ہونی بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ پریوار کا ایک member کام کر رہا ہے اور دوسرا member کر رہا ہے بھائی تو بڑی سیوہ کرتا ہے تو زیادہ ہی پردان بڑے افردان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ کیسے hero بن رہی ہے دیکھ کیا تو زیادہ بڑی وشواسی ہے کس سے بڑی وشواسی تو میں ہوں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے میرے پریو جب کوئی بھی ویکتی پربو میں بڑھتا ہے اس کا سہزوگ کرو اس کی ہیلپ کرو کیونکہ جب آپ کا سارا پریوار پربو کی سیوہ کرے گا تو میں آپ کو بول رہا ہوں برکتنی آششیں ڈھیر لگنا شروع ہو جائے گی ڈھیر ڈھیر آج جو لوگ کہہ رہے نا میرے اوپر کرج ہے میں بوشبانی دے کے بول رہا ہوں آپ کرج لینے والے نہیں ہوں گے آپ کرج دینے والے ہوں گے جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ سب بولیں آمین پریوار کیک تھا تُو چرچ جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے بیٹا very good چرچ جاؤ بیٹا بہت اچھی بات ہے پربو کا وچن سنو ہاں بیٹا تُو پراتھنا کر لیے very good بیٹا کوئی بات نہیں تُو پراتھنا کر لے میں چائے بنا لیتی ہوں ہاں بیٹا تُو وچن پڑ رہا ہے بائیبل پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہر ویلے بائیبل پڑ دی رندی ہے ہر ویلے چرچی جاندی رندی ہے ہر ویلے دعائی کردہ رند آیا ایسا نہیں بیٹا تو کر رہے بہت اچھی بات ہے میں کام کروں گا دنیاوی میں گھر کا کام کروں گا تو پربو کا کام کر میں آپ کو بول رہا ہوں برکتیں دیکھنا اتنی آئے گی خدا آپ کو سرپرائز دے گا پرمیشور آپ کو گڑ نیوز دے گا جو اور سے بولیں گے ہالیلویا ایسا مت کرنا بائبل پڑ رہے ہیں اور نیچے موبائل فون رکھا ہوئے ہیں کئی پھر ایسا بھی کریں گے پربو جی ترہ دنیواز پربو دنیواز پربو دنیواز ممی چلگی 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 کتنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا ہے ایسا نہیں کرنا ہے ہاتھی کے دانت کھانے والے اور اور بولو ہاتھی کے دانت ہوتا گا نہیں ایسا ہوتا ہے آہ سو پرمیشور کے راجے کے لئے you have to be united پربو کا کام کرنے پتی اگر دسماز دینے لگے تو پتنی کیا بولوگی ہائے اتنا کیوں دے رہے ہو بھائی تو پتنی اگر دسماز دے گی تو پتی بولے گا سارا چرچنویں دے یہاں ایک اواری کتنے جنوں کو سمجھا رہی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہر پربو کے کام میں آپ کی unity ہونے چاہیے کئی لوگوں کی لائف میں blessing اس لیے نہیں وہ پربو کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں ہم کئی بار چھے مینے میں ایک بار دسماز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں دسماز دیتا ہوں یہ دسماز نہیں ہے دسماز ہے لگاتار دینا کیونکہ جو حصہ دسماز کا ہے وہ آپ کا نہیں وہ کس کا ہے بولو وہ کس کا ہے پرمیشور کا مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج بھی ہمارے چرچ میں ایسے وشواسی ہیں جو دسماز لگاتار دینے والے وشواسی ہیں continuously لیکن ان میں سے کچھ ایسے وشواسی بھی ہیں جو پرمیشور کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں اسی لیے وہ گریب ہیں میں آپ کو بول رہا ہوں جو چرچ میں کھانا بنتا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا چاہے آپ کو کھانا مفت میں مل رہا ہے پھر بھی مفت میں نہ کھائیں کیونکہ پربو کا گھر کا مفت میں نہیں کھایا جاتا کھا کر کے اس کے لیے سیوہ کرنی پڑتی اگر آپ کھا کر کے سیوہ کریں گے تو وہی کھانا آپ کو تندرستی دے گا وہی کھانا آپ کو اچھی صحت دے گا وہی کھانا آپ کے شریر کو اتنا طاقتور بنا دے گا آپ جو بھی کام کریں گے اس کام میں برکتیں برکتیں ہو جائے گی آششیں ہی آششیں ہو جائے گی کیا لکھا بائبل میں ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے پربو کے دان دسماسوں میں یونائٹڈ ہونا ہے آفرنگ میں کیونکہ ملاقی اس کے تین دھائی اس کے دس وچن میں لکھا ہے کتنے لوگ نے پڑھا ہے ملاقی تین دس میں لکھا ہے پربو کہتا ہے سارے دسماس میرے بندھار میں لے کر آؤ اور مجھے پرک کر دیکھو اور دیکھو میں کس طرح سے سورگ کھول کر تمہارے لیے اپرم اپار آشش کی بارش کرتا ہوں پربو کا حکم ہے یہ پربو کی آگیا ہے وہ کہتا ہے سارے دسماس میرے بندھار میں لے کر لاؤ all the offering all the tites bring in my store rooms then I will open the gates of heaven میں تمہارے لیے سورگ کے دوار کھول دوں گا سورگ میں ایک دوار لگا ہوا ہے کتنے جن میری آواز کو سن رہے اپنا ہاتھ دیکھاؤ مجھے سارے بولو دوار بولو گیٹ سورگ میں ایک گیٹ لگا ہے بائبل کہتی ہے جیسے آپ دان دسماس offerings بینٹوں میں خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں پربو کا یہ promise ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے heaven کے گیٹ کو کھول دوں گا کتنے لوگوں نے سورگ کے گیٹ کو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے بولو آمین یکوب نے بھی دیکھا تھا سپنے میں سورگ دودھ اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں ایلیا نے دیکھا موسا نے دیکھا پولس نے دیکھا وہ والا گیٹ بلیسنگ کا گیٹ ہے آشش کا گیٹ ہے اور آج پرمیشور کر رہا ہے کئی وشواسیوں کی آشش کا گیٹ بند ہوا پڑا ہے وہ کب کھولے گا جب آپ ایک تا کے ساتھ پربو کی حضوری میں اپنا دسماس دنا شروع کریں گے تالی بجائے میرے پرمیشور کے لیے جو اور سی بلے آمین لیویا ویوستہ کی کتاب اس کے ستائیس ادھیائے اس کے تیس اور اکتیس وچن میں دیکھیں گے پرانے نیم میں لیویا ویوستہ ستائیس کی تیس اور اکتیس وہاں پہ لکھا ہے پربو کہتا ہے پھر بھومی کی ساری اپج کا دسماس چاہے وہ بھومی کا بھیج ہو بھرکش کا فل ہو وے یہہوہ کا ہی ہے وے یہہوہ کے لیے پویتر ڈھہرے یدی کوئی اپنے دسماس میں سے چھوڑانا چاہے تو پانچوہ بھاگ چڑھا کر اس کو چھوڑائی کتنے جنوں کو سمجھا رہی وہ کہتا تمہارے بیج کا فل کس کا ہے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں پریو تمہارے بیج کا فل کس کا ہے تمہاری بھومی کا فل کس کا ہے پرانے نیم میں ایسے لوگ تھے جب آٹا گونتے تھے تو ایک مٹھی نکال کے پربو کے بھون کے لیے رکھ دیتے تھے گھر میں چاول آتے تھے رائس آتے تھے ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں پہلی بوری نکال کے وہ پربو کے بھون کے لیے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں آپ کے بھنڈیاں لگی ہیں توریاں لگی ہیں بتاؤں لگے ہیں آپ کی سبجیاں لگی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں سبجیوں کا پہلا دسماز توڑ کے پربو کے بھون کے لیے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں فلوں کا دسماز بیچ کا دسماز اپنی کھیتی کا کنک کا گہوں کا ہر چیز کا دسماز وہ نکال کے پربو کی سیوہ کے لیے الگ سے رکھ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پربو کا بھی ڈکار مار جاتے ہیں آپ کو سمجھ آرہی کے نہیں آرہی آپ سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے آپ کو بلیسنگ چاہیے کہ نہیں چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو ابراہام کی آشش ہیں دے پرمیشور آپ کو ایسی آشش دے کہ آپ ہائیلی بلیسٹ ہوں آپ کا پریوار ہائیلی بلیسٹ ہو تو آج سے پرمیشور میں یونٹی کر لیں اس چیز کی ایکتہ کر لیں کہ ہم ایک ساتھ پورا پریوار پرمیشور کا حصہ نہیں کھائیں گے ہم پربو کا حصہ پربو کو دیں گے اور ہمارا حصہ ہمارا ہوگا جو اور سے بولیں گے ہالیلویا آتمی کے ایکتہ پربو کے راجے میں کام کرنے کی ایکتہ جرمانہ لگے گا پانچ گناہ اگر آپ نے بیس ہزار کھایا تو اس کا پانچ گناہ آپ کو پھر دوبارہ دینا پڑے گا اور زیادہ ملا کے ایڈ کر کے کیا دینے کے لئے تیار ہو کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جو میس کرتے ہیں آفرنگ کو بس تیار ہو جو پانچ گناہ اور لگنے والا ساتھ میں تو پھر کئی ایسے ہوں گے کئی ایسے پریے بہن بھائی ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو نہیں دیں گے مت دو پھر پانچ کا دس ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم دس بھی نہیں دیں گے پھر دس کا پندرہ ہوگا پندرہ کا بیس ہو جائے گا پھر بولیں ہم دیں گے نہیں تو پربو کہتا بیٹا سیدھی انگلی سے گھینی نکلے گا تو مجھے ٹیڑی بھی کرنی آتی پرمیشور کہتا میں نے تمہیں بلیس کیا ہے پرمیشور کہتا میں نے تمہیں بچایا ہے پرمیشور کہتا میں نے تمہیں اوچا اٹھایا اس لیے یہ تمہارا حق ہے یہ تمہارا فرض ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے دو جو تمہارا ہے میں انہیں بڑھاتا جاؤں گا میں انہیں آشیشت کرتا جاؤں گا جو اور سے بولیں گے ہاللیلویا سب بلیں گے آمین اس لیے کہتا میں سورک کے گیٹس تمہارے لئے کھولوں گا I will open the gates for you امریکہ میں بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے منسٹریز کو چرچز کو اکپائٹ کیا ہوا ہے ایسے پریوار آپ کو امریکہ میں ملیں گے جنہوں نے ایک ایک چرچ کو اکپائٹ کیا ایک ایک چرچ کو اڈاپٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں اس چرچ کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں اس چرچ کا جتنا بھی خرچوں کا میں کروں گا سوسما چار کے لیے لوگوں نے چرچوں کو منسٹریز کو اڈاپٹ کیا ہے امریکہ کے لوگ ایسے لوگ ہیں ایسے نہیں امریکہ سپر پاور بنا وہاں کے لوگوں نے اسے سپر پاور بنایا کیونکہ وہاں کے لوگ دسماس اور دانوں میں وفادار ہیں آج ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا دان ہی گلت جگہ پر استعمال کرتے ہیں ہم اپنا دان ہی گلت جگہ پر دیتے ہیں لیکن جب آپ صحیح جگہ پر بیچ باؤ گے اچھی زمین میں باؤ گے کوئی تیس گنا کوئی ساٹ گنا کوئی سو گنا فل لائے گا شمسی کے نام میں یہاں پہ بہت سارے ایسے بہن بھائی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو آفرنگ میں دانوں اور دسماسوں میں بہت وفادار ہیں میں آپ کو انگلی کر کے دکھا سکتا ہوں جو پرمیشور کے ساتھ وفادار ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پربو کا کام میرے پریوں نہیں رکتا ہے پربو بہت مہان ہے جس نے جس کام کو شروع کیا ہے اس کو پتا اس کام کو سمبن کیسے کرنا ہے لیکن پرابلم یہ ہے بلیسنگ ہماری رک جاتی ہے آپ کی رک جاتی ہے اس لئے آج پربو کہتا ہے جس وشے سے جس پرکار سے ہم آتمک یونٹی کرتے ہیں ہم شریرک یونٹی کرتے ہیں اس پرکار سے ہمیں پرمیشور کے راجے کے کاموں کے لئے بھی ایکتہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرمیشور سے بہت آئیت کا فلونت اور فل پا سکیں سب بلیں گے حالیلویہ آج میں آپ لوگوں کو یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں پریواروں میں ایکتہ لانے کی ضرورت ہے سب لوگ ایک ساتھ پربو کے گھر میں آئیں سب جن سب پریوار کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر پراتھنا کریں ایک ساتھ بیٹھ کر دسمانس کے لئے پرمیشور کے کام کے لئے یوجنا بنائیں اڈاپٹ کریں میں پوسٹر کے لئے پرمیشور کی سیوہ لیتا ہوں پیمپلٹس کے لئے میں پرمیشور کی سیوہ لیتا ہوں میں بائیبلز فری بانٹنے کے لیے پربو کی سیوہ لیتا ہوں میں لنگر کے لیے پربو کی سیوہ لیتا ہوں ہر چیز میں جب آپ ایک ہو جائیں گے پرمیشور آپ کو بلیس کرے گا خداوند آپ کو برکت دے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سب جن جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائیں ہیں میں پربو کا داز پراتھنا کرتا ہوں کن ہاتھوں پر میرا پرمیشور سوگنا آشش دے ایش و مسیح کے نام میں میں گوشنا کرتا ہوں آپ کی شرمندگیاں خداوند آپ کی عزت میں بدل دے ایش و مسیح کے نام میں میرا پرمیشور آپ کو نیچ سے اونچ کرے خداوند آپ کو چمکائے اور شائن کرے ہر شراب کو ٹوٹنے کی آگیا دیتا ہوں اور سورگی برکت کو کھولتا ہوں آمین جھوڑ سے تو بلیسنگ آپ کی ہے تالی وجائیں گے ایش و مسیح کے لیے جھوڑ سے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے رامن ہنس منسٹریز اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے رامن ہنس منسٹریز ہمارا پریئر لائن نمبر ہے 0160500800800 موسیقی 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 موسیقی